موسیقی خبر ہاپڑ سے ہے ایتر پردیس کے ہاپڑ میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا ہے جہاں گھٹنا کی جانکاری ہونے پر آپ کی بھی روح کاپ جائے گی معاملہ تھانا حافظپور چھیتر کے گاؤں گردھرپور تم ریل کا ہے جہاں ایک مہلہ کا قبر کے باہر ہاتھ پیر کٹا سو ملنے سے سنسنی بچ گئی مہلہ کا ہاتھ پیر کٹا سو قبر کے باہر دیکھ کر گرامیڑوں میں دہست پھیل گئی ساتھ ہی بھاری پولیس بل موقع پر پہنچ گئی معاملہ تھانا حافظپور چھیتر کے گردھرپور تم ریل کا ہے دن پور ہی گاؤں کی رہنے والی پیتالیس ورسی مہلہ مینہ کا بیماری کے چلتے صبح چھے وجے کے وقت دھیانت ہو گیا تھا مینہ کی موت کے بعد اس کے سو کو گاؤں کے پاس بنے قبرستان میں دپنا دیا گیا تھا مینہ کی موت کے بعد سے ہی ہر روج اس کا پتی دوپہر میں دیر سام اپنی پتنی کی قبر پر اگر پتی جلانے کے لیے جائے گرتا تھا لیکن جیسے ہی آج مینہ کا پتی آس محمد صبح اپنی پتنی کی قبر پر اگر بتی جلانے کے لیے پہنچا تو قبر کو خدا دیکھ پریسان ہو گیا اس دوران اس نے قبر سے قریب 20 میٹر کی دوری پر ایک کے خیز میں جب اپنی پتنی مینہ کا ہاتھ پیر کٹا سو دیکھا تو پتی کی ہو سوڑ گئے بدحواس حالت میں آس محمد گاؤں کی اور بھاگا اور گاؤں والوں کو ساری گھڑنا کی جانکاری تھی جس کے بعد سیکڑوں کی سنکھیا میں گرامیٹ قبرستان کا روپ کر مینہ کی سو کے پاس پہنچ گئے آنن پھانن میں بھاری پولیس بل بھی موقع پر پہنچ گیا حالانکہ ابھی تک یہ پتہ نہیں چل پایا ہے کی بربرتہ کرنے والا کون تھا پلال پولیس معاملے کی جانچ کر رہی ہے تھانا آپج پر چھتر گاؤں گردھرپور تمریل کے بیچ سمسان گھاٹرے ایک مہیلہ کے قبر سے مردہ نکال کر فہک دے گیا ہے کہت میں کیا ہے پورا معاملہ کیا پتہ کروائے کی گئے یہ گردھرپور گاؤں اکاس محمد ہے ان کی پتنی کا آٹھ تاری کو دھیانت ہو گیا تھا آٹھ ستمبر کو تو انہوں نے سو کو کبر میں دپنا دیا تھا آسو بھائی انہوں نے سوچنا تھی کہ کبر سے شیٹھوڑی نکال کر رہی ہے موقع پر پولیس نے پہنچ کے اس پر آوشک کروائی کی سو کو پھر سے کبر میں بہر والے دپنا رہے ہیں انہوں نے تحریر دیا تحریر کے آدار پر اچھل دھارہوں میں عویق پنجی کرکے کے آگے کاروائی کی جائے گی پر تم درشتہ کیا پتہ پڑھ پایا کس کی سرارت ہو سکتی ہے اب یہ جانچ کے بعد کلیر ہوگا جانچ کر رہے ہیں جانچ کے بعد جیسا بھی ہوگا کلیر کرے گی ہابوٹ سے ہمارے سموات داتا اطل تیگی کی ریپورٹ ہابوٹ سے ہمارے سموات دیگی کی ریپورٹ